اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انڈا پراتھا کی یونیک سی ریسیپی جھٹ پٹ بنائیں گے اور بڑے مزے کا بنائیں گے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ امیزنگ ہے ایک مرتبہ جب آپ اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا سمپل سی انگریڈینٹس ہیں اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم انڈا پراتھا یونیک سی ریسیپی کے ساتھ انڈا پراتھا بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ ہری مرچ کٹ کی ہے آپ جتنی چاہے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو کٹ کی ہے اور یہ پیاز ہری پیاز کی اس کی جو لیوز ہوتے ہیں وہ کٹ کی ہیں دو ادد انڈے لوں گی ایک کپ ملک اور ایک کپ میدہ اور یہ تھوڑی سی کیروٹ کشکی ہیں اور ریڈ چیلی فلیکس میں ایڈ کروں گا کوئی ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور سالٹ ٹو ٹیسٹ ایڈ کریں گے انڈا پراتھا کی ریسیپی پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں میں لیکن یہ بلکل یونیک اور ڈیفرنٹ ریسیپی ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ دو ادد ہم نے ایگز لے لیے اور ساتھ ہی ہم یہ انگریڈینٹس بھی ایڈ کر لیں گے اور ان کو اچھے سے مکس اپ کر لیں گے یہ ایک کپ دودھ ایڈ کر دیا کیروٹ اور یہ ریڈ چیلی فلیکس اور سالٹ اب اس میں ہم نے یہ میدہ مکس اپ کرتے جانا ہے نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں جیسا آپ کا ٹیسٹ ہو اچھے سی مکس اپ کرنا ہے کوئی لمس وغیرہ نہ رہ جائے اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو بیٹر ہے وہ زیادہ ٹھک ہو گیا ہے تو آپ مزید ملک یا ایک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں رکھنا ہم نے اس کو اتنا ہی ہے گرم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا تھا اب یہ اس میں ہم یہ کوئی ایک کپ یا اسے تھوڑا سا کم وہ بیٹر ایڈ کر دیں گے اور اس کو لو فلیم پہ ہم نے اسے بنانا ہے کبر کر کے کھڑا کر دیں گے اور کوئی ایک سے ڈیڑھ منٹ تک ہم نے اس کو لو فلیم پہ پکانا ہے ڈیڑھ منٹ یا دو منٹ کے بعد ہم یہ کبر اتار لیں گے اور اس کی جو ہے نا سائٹ ٹرن کر دیں گے بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا انشاءاللہ آپ کو بے حد پسند آئے گا پھر سے کبر کر کے ایک سے ڈیڑھ منٹ اس کو پھر سے کھڑ کریں گے یہ دیکھیں ایک ڈیڑھ منٹ کے بعد ہم نے پھر سے اس کی سائٹ ٹرن کر دینی ہے ماشاءاللہ ہمارا انڈہ پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح سے ہم نے باقی بھی بنا لینے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ایک پراتھا یونیک اور سپل سی ریسیپی کے ساتھ ریڈی ہو گیا ہے بڑے مزے کے بنتے ہیں اور جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کو بے حد پسند آئے گی اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک ٹیک کیار اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں